تیسری چیز یاد رکھی جو رزق کے حصول کے لیے بڑھوتری کے لیے زیادتی کے لیے کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توقل اللہ تعالیٰ پر اعتماد اللہ تعالیٰ پر ٹرست اللہ تعالیٰ پر بھروسہ توقل بڑا اہم ذریعہ ہے رزق میں اضافے کا رزق میں برکت کے تعلق سے اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے احیاء علوم الدین کے اندر لکھتے ہیں کہ توقل کہتے کس کو ہیں وہ کہتے اور فرماتے ہیں توقل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس پر ہو جس پر توقل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے دل کا اعتماد اسی ذات پر ہو جس پر توقل بھروسہ ٹرست کرنے کا ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کمپلیٹلی یہ نہیں کہ بس دل میں ہے کہ اللہ پر توقل یا زبان پر اللہ پر توقل اور بعد میں ان کو نہیں خوش کرے تو معاملہ جمتا نہیں توقل کا معنی ہے کمپلیٹ ٹرست اس شخصیت تو ذات پر جس پر توقل بھروسی کا جو دعویٰ کیا گیا ہے تو اگر اللہ پر مسلمان توقل کرتا ہے تو کمپلیٹ اس پر ریلائے اسی پر ٹرست ہمیں کرنے کی ضرورت ہے آگے امام مناوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کے تعلق سے جو ہے فیض الخدیر کے اندر توقل کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ توقل بندے کے اظہارِ عجز بندہ اپنی آجزی کا رب کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میری کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں تیری ذات سب کچھ ہے تو ہی عجز آجزی آجزی کا اظہار کرتا ہے اور جس پر توقل کیا گیا ہے بھروسہ کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسے کو توقل کہا جاتا ہے کمپلیٹ ٹرست تو اگر کوئی توقل اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزیم برکت دیں گا بڑھائیں گا اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں میں چند آپ کے سامنے رکھوں گا مستند احمد اور جامع ترمیزی کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ اس کے رعاویوں فرما کر کہتے ہیں اگر تم آپ سنان فرمائے اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ اور توقل کرو جیسے پرندے اللہ پر توقل اور بھروسہ کرتے ہیں اگر تم اللہ پر ویسا ریلائنس رکھو ویسا بھروسہ کرو جیسا پرندے اللہ پر توقل کرتے ہیں کہ وہ صبح اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام جو ہے بھر پیٹ جو ہے واپس آتے ہیں کیا فرمایا اگر تم ویسا توقل کرنے لگو جیسا کہ پرندے توقل کرتے ہیں تو تمہیں جیسا وہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر پیٹ آتے ہیں تو اللہ تعالی بھی تمہیں ان کے طرح عطا فرمائیں گا اگر کیسا بھروسہ کریں جیسے پرندے اللہ پر توقل کرتے ہیں پرندوں کو آپ نے دیکھا کبھی سٹور روم فریج اور جمع کر کے رکھنا پڑ اور پریشان ہے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام آپ دیکھیں تو ان کے کوٹھے ان کے پیٹ جہاں وہ رسک رکھتے تو الگ سے نظر آتے جب جانور نے کھانا کھالیا تھوڑا سپیشل موٹا ہو جاتا تو کوٹھے بھرے ہوئے ہیں آج پورا ان کا سٹاک ہو گیا تو روز نکلتے تو جو لوگ توقل کا ایسا معنی لیتے تو میں تو ان سے کہتا گھر میں جا کے موہ کھل کے لیٹ جاؤ جو رسک آنا ہوں آ جائیں گا موہ میں نے تو چھوڑ دو چکر میں کوئی آتے کچھ کوشش نہ کرو گھر میں بیٹھے نہیں اللہ پر بہت توقل ہے یہ توقل کا بھونڈا معنی ہے حدیث میں کہا پرندے نکلتے ہیں اب پرندوں کو تو جا کے کھیت کھلیان میں چگنا ہے ہمیں جا کے محنت مشخت کرنا جس سے روزی آتی ہے روزی آنے کے بعد اس سے ہم چیزوں کو خریدتے ہیں یہ کام کرنا ہے پرندوں کا جیسا بھروسہ کہ میرا رب مجھے دینے والا ہے میرا رزق لکھا ہوا ہے میں اس کے لئے کوشش کروں گا عبد الرحمن ابن عوف رضی پنیر اور کھانے کا نظم ہو گیا پنیر مل گیا اور پنیر اور خجور سے پیٹ بھڑتے ہیں پنیر اور خجور لائے اس دن کا کھانا ہو گیا تو عبد الرحمن ابن عوف نے یہ نہیں سوچا مکہ میں کروڑ پتی تھا بلینر ملینر تھا اب مدینہ کے گلیوں میں جا کر میں کام کاج کروں گا عبد الرحمن ابن عوف کو مانگنا پسند نہیں تھا لینا پسند نہیں تھا حالانکہ لینا جائز تھا اس موقع پر پھر بھی آپ بولے نہیں مجھے بزار کا راستہ بتا دو جزا کر اللہ تمہیں جزائے خیر دے یہ نہیں چاہیی تمہاری میں جاتا ہوں بزار کے لئے توڑنا پڑا تو لکڑ ہروں کو بلائے گیا اس کو بریک کرنے کے لئے چھالے آگئے تو 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 گھر سے نکل گئے کہا مجھے ضرورت نہیں بازار گئے شام لے کر آگا اللہ نے دیا 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 جتنا مکہ میں نہیں تھا اس زیادہ مدینہ میں کمانا چلے گئے دنیا سے تو یہی یاد رکھ لیکن ان کا صحابہ کا مقصد کمانا نہیں تھا لیکن وہ چیز اختیار کرتے تھے جس سے یہ چیز بھی ملتی تھی یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری بہر تو کوئی بھوڑنا مانا نہ لے کوشش کرے محنت کرے تعلیم حاصل کرے گھر سے نہیں ہو سکتا عبدالحہ نے اعف کوئی پرند والا توقل تھا میں کورپتی تھے اپنے گھر کے مکہ کے مدینہ آگئے سب چلا گیا چلو نکلو بزار میں مانگنا تو پسند نہیں تھا بھیک تو پسند نہیں تھی کسی سے مدد بھی نہیں لینا ہے لیکن نبی نے باندھی کہ دونوں پارٹنر ہے لے لو اور چائے کی گاڑی یہاں آتی اور آج ملنے کے لئے نمبر لگانا پڑتا دے دیا اللہ نے یہ بات اصل ہے تو بہر کوشش کرے اللہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تلاق سورہ نمبر پینس سیت آیت میں تین نے فرمایا جو اللہ پر توقل کرتا اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور کیوں نہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سچا اعتماد کرتا ہے جیسا اعتماد کرنے گھا اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے عبد الرحمان ابن ابن عوف نے توقل کیا نکل گئے بزار میں اللہ کافی ہو گیا ان کے لئے یہ اصل چیز ہے تو تو توقل ہم کہاں کرتے اللہ پر بتانے کس کس پر بھروسے ہمارے ان سے کرے نا انہوں ایجنٹ نوکری لگائے دیتے رس ملی جاتا ارے ان کی بات سننے رہا تو اللہ پر توقل ازباب کو تلاش کرنا ازباب سے ذریعے سے جانا حرام نہیں لیکن ازباب کوئی پکڑ کے بیٹھے باقی سے خیب ہو چکی توقل بھروسہ اعتماد جیسا ہونا چاہیے یاد رکھئے تو یہ بڑی اہم بات یاد رکھئے اور یہ غلط فہمی جو ہوتی توقل کا معنی کیا کوشش نہیں کرنا ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے پرندے نکلتے حدیث کے اندر آئیے ایک صحابیہ اور اللہ کے رسول میں اللہ پر توقل کرتا ہوں اور توقل یہ کہ جب نماز کو آتا ہوں تو اوٹنی کو کھلا چھوڑ کے آجاتا ہوں میرا توقل کیا ہے اوٹنی کھلا چھوڑ کھلا کھلا آجاتا آپ سے فرما یہ توقل نہیں ہے اوٹنی کا پہلے گھٹنا رسی سے بان اور پھر اللہ پر توقل توقل روسی دیتائی موسیقی موسیقی موسیقی